دوستوں اگر ہم دنیا کی سب سے عجیب اور ڈراؤنی جگہ کی بات کریں تو دنیا کی ساری سنسان جگہ ہیں ایک طرف اور مردہ گھر ایک طرف کیونکہ آپ چاہیں جتنے بھی ترم کھاں کیوں نہ ہو اگر آپ اکیلے مردہ گھر میں کھڑے ہیں تو ڈر آٹومیٹکلی آپ کے شریر کو چکڑ لے گا ایسے میں آپ ہر طرف لاشے ہی لاشے دیکھیں گے اور وہ لاشیں آپ کو ڈرانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گی پر دوستوں کبھی کبھی مردہ گھروں میں کچھ ایسی گھٹنائیں بھی ہوتی ہیں جو مانسک طور پر نہیں بلکہ حقیقت میں دکھائی دیتی ہیں اور ہم بھی آج آپ کو کچھ ایسی ہی ویڈیو کلپس دکھانے والے ہیں جنہیں دیکھ کر آپ کا دل دہل اٹھے گا دوستوں سب سے پہلے تو آپ اس ویڈیو پر اپنی نظر ڈالیے جو اور کہیں نہیں بلکہ ہمارے بھارت کے ایک مردہ گھر کی ہے جہاں سی سی ٹی وی کیمرے میں ریکارڈ ہوئی یہ ویڈیو واقعی حیران کرتی ہے دوستوں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کافی سارے سٹریچر اور میڈیکل ایکیپمنٹس رکھے ہوئے ہیں وہیں اگر ہم ویڈیو کے بلکل سینٹر پر دیکھیں تو کوئی چیز بلنک کر رہی ہے اب وہ کیا ہے سمجھ میں نہیں آرہا لیکن تھوڑا بہت تو یہ ہیومن فگر جیسا دکھ رہا ہے اور تب ہی ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ سٹریچر اپنے آپ ہل رہا ہے جہاں کب یہ آگے جاتا ہے تو کبھی پیچھے اور پھر تھوڑی دیر ادھر ادھر رول کرنے کے بعد یہ پلیٹ فارم کے بلکل کنارے پر پہنچ کر گر جاتا ہے اور دوستوں تب ہی ویڈیو سکپ ہو کر ایک دوسرے کیمرے میں پہنچ جاتا ہے جو سیم ایریا کا ہوتا ہے جس میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آدمی وارٹر کولر کے پاس آ رہا ہے جسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ پانی بھرنے آیا ہے دوستوں یہاں پر یہ شخص جیسے ہی پانی بھر رہا ہوتا ہے تب ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سامنے موجود سٹریچر اپنے آپ ہلتا ہے جسے دیکھ کر یہ شخص بھی گھبرا جاتا ہے اور سب ٹھیک ہے یا نہیں اس چیز کو چیک کرنے کے لئے آگے بڑھتا ہے لیکن اسے شخص کے آگے بڑھتے ہی سٹریچر اپنے آپ اور زیادہ ہلنے لگتا ہے اور ایسا ہوتے دیکھ ہی شخص پوری طرح سے ڈر کر وہاں سے نو دو گیارہ ہو جاتا ہے دوستو کئی سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ نہیں جانتے کہ ہم انسانوں کے شریر میں آتما ہوتی ہے لیکن کچھوں ایسے بھی لوگ ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ آفٹر لائف جیسی بھی کوئی چیز ہوتی ہے جہاں چائنا کے سی سی ٹی وی کیمرے میں ریکارڈ ہوئی یہ ویڈیو ہوا کئی مہران کرنے والی ہے جس میں یہ مہیلا سٹریچر پر لیٹی ہوتی ہے لیکن تب ہی کچھ شیڈو جیسا اس کے شریر سے باہر نکلتا ہے جو کہ کسی کو بھی حیران کر سکتا ہے دوستو اگر اس ویڈیو میں کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوئی ہے تو یہ اب تک کی سب سے زیادہ حیران کرنے والی ویڈیو ہے جس میں ہم آتما کو شریر سے نکلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں ویسے دوستوں کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ انسان کے مر جانے کے بعد اس کی آتما زندہ رہتی ہے یا پھر آپ کو بھی یہ منگڑنت بات لگتی ہے کیونکہ ہم تو اس بات پر وشواس کرتے ہیں باقی آپ کا اس پر کیا کہنا ہے ہمیں کومنٹ کر کے بتانا بلکل مت بھولنا دوستو ہم سبھی نے سنا ہے کہ آتمایں اچھی اور بری دونوں طرح کی ہوتی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو آتما اچھی ہے وہ آپ کو ڈرائے گی نہیں کیونکہ بریزیل میں رہنے والے گارڈ کو ایک سپیریٹ نے اتنا زیادہ ڈرا دیا جس کی کوئی حد نہیں جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ویڈیو کی شروعات جلتی بجتی لائٹ سے ہوتی ہے جہاں پر دروازہ بھی بہت عجیب طریقے سے کھل اور بند ہو رہا ہوتا ہے اور جیسے جیسے گارڈ اندر جاتا ہے دروازے کی آواز بڑھتی جاتی ہے دوستوں جیسا کہ ہم سبھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ دروازہ اپنے آپ ہی کھل رہا ہے اور بند ہو رہا ہے اور وہ بھی اتنی زور سوئے کہ مانو کوئی جان بوجھ کر ایسا کر رہا ہو لیکن اگر ہم اس کے آس پاس نظر دوڑائیں تو یہاں کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا پر حیرانی تو تب زیادہ ہوتی ہے جب یہ گارڈ دروازے کے دس سے پندرہ فٹ کی دوری پر پہنچ جاتا ہے اور اتنے میں ہی دروازہ اپنے آپ رک جاتا ہے تب ہی کچھ سیکنڈز میں یہ پورا ایریا ڈارک ہو جاتا ہے اور ہم کچھ بھی نہیں دیکھ پاتے جسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہاں کی پوری لائٹ چلی گئی ہے اور جیسے ہی لائٹ آتی ہے گارڈ انویسٹیگیشن کرنا شروع کر دیتا ہے کہ یہاں پر ایسا کیا ہو رہا تھا دوستوں جب گارڈ یہاں پہنچتا ہے تو وہ دیکھتے ہیں یہاں کوئی ہے ہی نہیں جو یہ کر رہا ہو جیسے کہ آپ خود اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس جگہ پر ہمیں کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا اب حیرانی والی بات یہ ہے کہ آخر دروازے کو کون بار بار کھول رہا تھا اور بند کر رہا تھا وہ بہتنی زور سے مانو اس پر کوئی اپنا پورا غصہ نکال رہا ہو دوستوں ظاہر سی بات ہے اس کے پیچھے کا کھیل تو ہم نہیں بتا سکتے لیکن یہ بات تو پکی ہے کہ یہاں جو کچھ بھی تھا وہ بہت زیادہ ڈراؤنہ تھا بلکل ہالی وڈ موویز جیسا تو دوستوں ہمیں پوری امید ہے کہ آپ کو اپنے ہوسٹ اور دوست سیم کی ویڈیو میں کافی مزارہ ہوگا اگر ہاں تو ساتھ ہی ویڈیو کو لائک کرتے چلیے تاکہ ہم فیوچر میں بھی اسی طرح کے انٹرسٹنگ ویڈیوز لاتے رہیں دوستوں یوں تو آپ کو ادھکتر جگہوں پر سی سی ٹی وی کیمرے مل جائیں گے لیکن بھارت کے ہوسپیٹل وغیرہ میں ان کا ملنا تھوڑا اید کے چاند کی طرح ہے جہاں بہت کم ہی ہوسپیٹل ایسے کرتے ہیں لیکن اب زمانہ بدل رہا ہے اس لئے ہر کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ لگا رہا ہے اور بھارت کے اس ہوسپیٹل میں بھی سی سی ٹی وی کیمرہ لگا تھا لیکن شاید کسی نے سوچا تھا کہ اس سی سی ٹی وی کیمرے میں کچھ ایسا ریکارڈ ہوگا جسے دیکھنے والا حق کا بککر ہے جائے گا تو دوستوں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کئی سارے لوگ زمین پر لیٹے ہیں جہاں یہ اکثر بھارت میں دیکھنے کو مل جاتا ہے لیکن اب جو چیز دیکھنے کو ملے گی شاید ہی آپ نے کہیں دیکھی ہوگی کیونکہ سامنے سے ایک بلیک اینٹیٹی جس کا شیپ بلکل انسان جیسا ہے وہ دھیرے دھیرے چلکہ رہی ہوتی ہے لیکن تھوڑی دیر بعد وہ جھٹکے سے ان لٹے ہوئے انسانوں کو پار کرتے ہوئے اتنی تیز اس ہال سے رفو چکر ہو جاتی ہے کہ کوئی سمجھ ہی نہیں پاتا کی آخر یہاں ہوا کیا اب دوستوں آپ جس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ بہت زیادہ حیران کرنے والی ہے کیونکہ یہ جس جگہ کی ویڈیو ہے اس جگہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر ڈاکٹر نے اپنی جان دی تھی جس کی وجہ سے اس ڈاکٹر کی آتما ابھی بھی یہاں پر منڈرائی کرتی ہے اور اسی چیز کو چیک کرنے کے لئے کچھ لوگ کیمرہ لے کر یہاں دیکھنے جاتے ہیں کہ واقعی میں یہ سچ ہے کی نہیں اور ان کے کیمرہ میں بہت ہی عجیب سا ریکارڈ ہوتا ہے دوستوں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح سامنے سے ایک پرچھائی جو کہ بلکل انسان کی طرح ہے وہ جاتی ہے اب کئی لوگوں کا اس پرچھائی کے بارے میں یہ بولنا ہے کہ یہ اسی ڈاکٹر کی آتما ہے جس نے یہاں پر سیوسائیڈ کیا تھا اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ پوری طرح سے انسان ہے یہ کہہ پانا بھی مشکل ہے کیونکہ یہ ایک پرچھائی کی طرح دکھائی دے رہی ہے اور کتنا بھی ایفیکٹ ویڈیو میں کیوں نہ ڈالا جائے لیکن اتنا زیادہ کسی چیز کو ٹرانسپرینٹ کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے تو دوستوں جیسا کہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ کوئی چیز چپکے سے آگے بڑھ جانا چاہتی ہے اب ہمیں بھی واقعی میں سمجھ نہیں آ رہا کی یہاں پر کیا ہے باقی آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے کیا یہ ڈاکٹر کی آدم ہو سکتی ہے یا پھر صرف ٹیکنالوجی کا کھیل تو دوستوں یہ تھے ہمارے آج کی ویڈیو جسے دیکھ کر آپ کو تھوڑا بہت ڈر ضرور لگاؤگا اگر لگا تھا تو سب سے زیادہ ڈر کس پل لگا اس کے بارے میں ہمیں کومنٹ کر کے بتانا مد بھولنا اور ایسے ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز کو لگتار دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر دینا دھنیواد